پرندوں سے اونچی ہماری اڑان ہوگی ایک بار نہیں کئی بار ہوگی جب چل رہا ہوگا جمانے میں ڈرانے کا دور دیکھ لینا جیت ہماری اسی دوران ہوگی نمسکر دوستو ایک بار فیش سے سواگات ہے آپ سبی کا ہماری ایٹیوب چینل پر فرنس جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں پرامس کیا تھا کہ میں آپ کو ایل پی اور ٹیکنیشن بنا کے چھوڑوں گا اور آپ لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور کافی لوگوں نے ہماری چینل کو سسکرائب دیا تو وہ سبی سٹوڈنٹ جو ایل پی اور ٹیکنیشن کے لیے ہم سے جڑے ہیں ان کو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھئے آپ کو میں ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے ہمیں پورا فالو کیا فرنس تو ہم آپ کو ہنڈر اینڈ ون پرسنٹ آپ کو ٹیکنیشن اور ایل پی کے ایکزام کلیر کر کے دکھائیں گی اتنی مہنس کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے اتنی لگن کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے کہ ہر چیز آپ کو اچھی طریقے سے دماغ میں سیٹ ہو جائے گی کوئی بھی اگر آپ کا کنفیزن ہوگا آپ ڈائریکٹ ہم سے کانٹیٹ کروگے ہر چیز کا ہم آپ کو solution اس چینل پر پروائیڈ کرائیں گے تو آپ کو اب مجھ سے ایک promise کرنا ہے کہ آپ بس regular class ہماری لینا کوئی دکھت آتی ہے کسی بھی ویڈیو میں تو آپ ہمیں comment بتائیے ہم بھی اس کو improve کریں گے جتنی مہنت اور لگن کے ساتھ ہم آپ کے لئے تیار ہیں اتنی مہنت اور لگن کے ساتھ اب آپ کو تیاری کرنی ہے دیکھیں ہمارے پاس ابھی ویڈیسی کا کوئی notification نہیں ہے پر آپ سمیہ بہت اچھی طریقے سے ہر چیز کو کافی deeply تک اور جو exam oriented چیز ہے ان کو ہم آپ کو پڑھائیں گے دیکھیں چینل بہت سارے مل جائیں گے آپ کو جہاں پر ELP کی تیاری چل رہی ہے ہم سے زیادہ آپ کو advanced teacher ملیں گے ہم سے ہمارے چینل سے بہت بڑے بڑے چینل مل جائیں گے بٹ ہمارے چینل پر آپ کو صرف وہی پڑھائے جائے گا جو exam oriented ہے یعنی ایک student کی طرح آپ پر یہاں پر پڑھائے جائے گا آپ مجھے teacher نہ سمجھ کے اپنا student سمجھ سکتے ہو جو جیسے student پڑھاتا ہے ویسے ہی آپ کو اتنی easily اور اتنی easy concept میں یہاں پر میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ ہر چیز آپ کی دماغ میں بیٹھ جائے گی بس پوری محنت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ہم سے جڑے رہیے آپ کو 101% selection کی میں آپ کو guarantee دیتا ہوں تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے ہم ELP class start کرنے جار رہے ہیں تو friends آج سے آپ ہمارے achievers بن گئے ہو اور یہ achievers ایک نہ ایک دن ELP اور technician کو achieve کر کے رہنا ہے آج سے آپ کو یہ بات ڈھان لینے نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ میری achiever ہو تو آپ achiever کب successful achiever بن ہوگے جب آپ میرے ساتھ محنت کر کر ELP اور technician میں اپنا جو finalist ہوگی اس میں جب آپ کا نام لکھ کے آئے گا تب آپ real میرے achievers بن ہوگے ٹھیک ہے تو آج سے میں آپ کو achievers کے کے بلاؤں گا آپ میرے achievers ہو اور achievers کو اپنا goal 101% فرنس achieve کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ تو میرے achievers ہو جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں clear ہوا یعنی کہ ہمیں تب تک محنت کرنی ہے جب تک کہ ہمارا اس میں selection نہیں ہو جاتا یعنی ہم قسمتوں کے غلام نہیں ہیں فرنس ہم قسمتوں کے غلام نہیں ہیں ہم تو اپنے ہونسلوں کے نواب ہیں یعنی ہمیں ہونسلوں پر بروس ہے ہم اپنی قسمتوں کے بروسے بیٹھنے والے نہیں ہیں تو فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے ہم کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کلاسوں کا notification کیسے ملے گا کونسی کلاس کب آ رہی ہے آپ کو کیسے جانکاری ملے گی اس کے لیے آپ کو ہمارے telegram channel اور whatsapp channel کو جو ہے اس کی link کو میں نے discussion میں ڈال دیا ہے اس کو آپ join کر لینا کیونکہ کوئی بھی کلاس upload ہوگی اس کی information آپ کو telegram channel پر وارس جو group ہم نے بنایا اس پر مل جائے کرے گی وارس group کو آپ جو join کر لینا کیونکہ telegram channel پر کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے اسے کھولنا ویڈیو آ جاتے اور ہمارے پتا نہیں چلتا ہے وارس group کو آپ دن میں کئی بار کھولتے ہو اس لیے وارس group کو join کر لینا تو آپ کو جیسے ویڈیو میں ڈالا کروں گا تو آپ کے پاس ڈالا ٹھیک اور کوئی بھی pdf pdf میں ڈالا کروں گا تو وہ ساری چیزیں آپ telegram channel پر مل جائے کریں اور ویڈیو چاہے math ویڈیو engineer drawing ساری چیزوں کی play list بہترین طریقے سیکنس میں لگا آپ کو provide کراتا جاؤں گا بس آپ امانداری ومہنت کے ساتھ جوڑی رہیے تو فرنس آج کلاس میں ہم discuss کرنے جا رہے ہیں engineer drawing یعنی کہ آج ہماری class totally engineer drawing پہ بیس ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو آنگے math class ملیں گی آپ کو science کی بھی class ملیں گی جی گی اور جی اس کی ہم 9% chance ہے کہ سلی ہی آپ کا رہے گا کوئی change نہیں ہوگا اس میں 0.1% is change ہونے کی گنجائز ہے کوئی زیادہ change نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ ہی مان تیاری کرنی ہے کہ یہ صرف اس پوسٹ کی ی ٹھیک ہے؟ پر انجنیر داروں میں پڑھنے پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ ٹوٹال 6 چپٹر لکھے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے؟ ایکٹھ کروی آپ یہ مسوچنا کہ 6 چپٹر متر چھے چپٹر آیں گے تو یہ دوستو 6 چپٹر نہیں ہے یہ 6 unit ہے انکے اندر ہمیں کافی کچھ پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسوچنا بہت ہی کم چپٹر سننے لکھائے ہیں ایکشلی یہ 6 unit ہے اور انہی 6 unit میں آپ کی پوری انجینئر ڈائنگ کبر ہو جائے گی بہت یاسان طریقے تھی مس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو انٹریسٹ آئے گا پڑھنے میں بس آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی ہو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا تو دیکھو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے چتری اوپکرڈ فرنس میں آپ کو دونوں لینگری میں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے بہت سے بچے کمنٹ کر رہے تھے کہ سر آپ ہنڈی میں پڑھاؤں گا انگلیس میں پڑھاؤں گے تو فرنس میں آپ کو دونوں لینگری میں پڑھاؤں گا آپ کو ہنڈی میں بھی میں بتاؤں گا اور انگلیس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ کو پروپر نوٹس بناتے بھی چلنا ہے میں نے آپ کو ابھی سٹارٹنگ بتایا تھا کہ آپ کے کمپی بنا لیجیے انجینئر ڈرائنگ کی ٹھیک ہے نا اور اس میں پہلے پیس پر آپ ہی سلیورس لکھئے پھر اسی صاحب سے ہم آنگے کی ویڈیو میں اس لیورس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر جو آپ پیپر دیکھے آؤ تب آپ مجھ سے کہنا کہ ان سے آپ کو کتنے کوشن ملے پوری انجینئر ڈرائنگ آپ کو یہی سے ملے گی ٹھیک ہے پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے چتریہ اپکرڑ جس کو انگلیس میں بولا جاتا ہے درائنگ انسٹرومنٹ ٹھیک ہے نا یعنی کہ درائنگ کرنے کے لیے جو جو انسٹرومنٹ کا ہم یوز کرتے ہیں وہ سارے انسٹرومنٹ ہم اس انسٹرومنٹ میں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اور انسٹرومنٹ سے سب سے زیادہ پسن آپ کے فرنس پہنچے جاتے ہیں انجینئر ڈرائنگ میں جو سب سے زیادہ پسن پہنچے جاتے ہیں وہ آپ کے انسٹرومنٹ سے پہنچے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے چتریہ اپکرڑ جس کو ہم اسٹارٹ کریں گے نیچٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم درائنگ انسٹرومنٹ کے بارے میں پڑھیں گے سیکنڈ جو آپ کا چیپٹر ہم کرائیں گے اس کا نام ہے جائمیتی یا آکرتیوں کا آریک یعنی انگلیس میں کہیں گے ڈرائنگ آف جیومیٹرک فگر یعنی جتنے بھی جیومیٹرک فگر ہیں ان کی ڈرائنگ یا ان فگرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہوا تیسرا چیپٹر ہے ریکھا ہے جسے ہم لائنز کہتے ہیں چوتھا چیپٹر ہے پرچھپ یعنی پروجیکشن پروجیکشن، سیکنڈ پروجیکشن، ثرد اینگل پروجیکشن یہ سارے کی سارے پروجیکشن ہم اسی یونٹ میں پڑھیں گے جو آپ کا 5th chapter ہے اس کا نام ہے درستی کوٹ یعنی view, first angle view, second angle view, third angle view, fourth angle view یہ سارا کچھ ہم اسی chapter میں کور کریں گے اس کے بعد جو 6 chapter ہے جس کا نام ہے چتری اوپکڑ یعنی سیمبولک ریپریجنٹیشن اس سے بھی کئی سارے کوششن پوچھے جاتے ہیں یعنی ایک سیمبل دے دیتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ سیمبل کیا ریپریجنٹ کرتا ہے تو جدنے بھی سیمبل ریپریجنٹ آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ سارے کی سارے ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو یہ 6 یونٹ ہم پڑھیں گے اور سب سے پہلے اسی سیکنس میں پڑھیں گے پہلے ہم کونسی یونٹ اٹھائیں گے درائنگ انسٹرومنٹ کیونکہ یہ بہت ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ ہم انجینئر درائنگ پڑھیں گے تو درائنگ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ درائنگ کرنے کے لیے جو جو ہمیں انسٹرومنٹ چاہیے ان کے بارے میں ہمیں پوری نولیج ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم درائنگ انسٹرومنٹ پڑھیں گے اب درائنگ انسٹرومنٹ میں کونسے کونسے انسٹرومنٹ پڑھیں گے جو آپ کے ایکزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہوتے ہیں وہ سارے انسٹرومنٹ ہم درائنگ انسٹرومنٹ میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہم میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ چتری اکرڑ درائنگ انسٹرومنٹ میں کونسے کونسے انسٹرومنٹ آپ کو پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم کونسے کونسے انسٹرومنٹ کو کور کریں گے تو چلیے دوستو ہم میں آپ کو درائنگ انسٹرومنٹ کے اندر کونسے کونسے آپ کو ٹاپک پڑھنے ہیں آپ کو ایک چیز اور یاد رکھنی ہے نوٹس بناتے ٹائم جس کو میں موسٹ ایمپورٹنٹ بولوں اس کے اوپر آپ پرس سائن لگا لینا یا پر اس کے اوپر ایمپورٹنٹ جلو لکھ لینا کیونکہ جسے میں ایمپورٹنٹ بولوں گا اس کے بہت زیادہ چانس ہوں گے ایکزام میں آنے کے ایسے میں آپ بودھا رہا ہوں کہ ڈوائنگ انسٹرومنٹ سے سب سے زیادہ کسن پوچھے جاتے ہیں اب ان میں بھی جو سب سے ایمپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہیں جن سے ابھی تک کسن پوچھے گئے ہیں وہ میں نے یہاں پر گیارہ انسٹرومنٹ کے نام لکھے ہیں یہ سارے کے سارے میں ایک ایک کر کے آپ کو ڈسکس کراؤں گا اور جدنی بھی چیزیں ان سے پوچھ جائیں گے ایکزام میں وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا چلی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کونسے کونسے انسٹرومنٹ ہمیں پڑھنے ہیں پہلا انسٹرومنٹ ہے درائنگ ووڈ پہلا ٹاپک جو ہمارا کل کی گلاس میں ہوگا وہ ہوگا ڈرائنگ ووڈ ڈرائنگ ووڈ کے بارے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا ڈرائنگ ووڈ سے دو سے تین کسن آپ کو ایکزام میں ملتے ہیں تو اب دیکھو یہاں پر یہ ماں سمجھنا ہے کہ میں نے انگلیس میں نام لکھے ہیں ان کا انگلیس اور ہنڈی نیم بھی سیم ہی ہوتا ہے جہا تر آپ کو اسی طریقے سے ہنڈی میں لکھا ہوا ملے گا ڈرائنگ ووڈ تو آپ کو انگلیس اور ہنڈی میں زیادہ کنفیوجن نہیں ہونا ہے جو آپ کو پڑھائے جائے اسی طریقے سے آپ لکھ لیجئے تو اگر آپ ہنڈی میں لکھتے ہو تو اسے ڈرائنگ ووڈ لکھ لینا تو اس میں ہم چتری اپکڑ میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ کون سا ہے ڈرائنگ ووڈ دوسرا ٹاپک ڈرائنگ سیٹ اس سے بھی سب سے زیادہ فرینٹس کو سن پوچھے جاتے ہیں ڈرائنگ سیٹ ہو گیا ڈرائنگ سیٹ کے بعد نیکسٹ ہمارا انسٹرومنٹ ہے تی سکوائر تی سکوائر کیسا ہوتا ہے کتنے ڈگری کی انگل پر جبا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم کس میں پڑھیں گے تی سکوائر میں ٹھیک ہے نا پھر ہم پڑھیں گے منی ڈرافٹر منی ڈرافٹر کیا ہوتا ہے اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ایک آتا ہے انسٹرومنٹ باکس انسٹرومنٹ باکس وہ ہوتا ہے جو ہمارا سکول والا باکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں انسٹرومنٹ نکلتے ہیں تو انسٹرومنٹ باکس کے اندر بہت سارے انسٹرومنٹ نکلتے ہیں بات ان میں سے ہم چار انسٹرومنٹ بڑھیں گے جو ہمارے اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے پہلا ہے آپ کا بڑی کمپاس جسے ہم لارج کمپاس بول سکتے ہیں دوسرا ہے بڑی بو کمپاس اسے انگلیس میں ہم لارج بو کمپاس بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اس میں انگلیس اور ہندی میں کوئی دکھت نہیں ہوگی تیسرا ہے لارج بیوائیڈر اور چوتھا انسٹرومنٹ ہے چھوٹی بو کمپاس یعنی سمال بو کمپاس ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس میں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے موسٹ امپورٹنٹ 45 ڈگری سیٹ سکوائر 45 ڈگری سیٹ سکوائر سے ایک نئے کوششن آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا میں آپ کو ایمیج کے ساتھ دکھا گیا آپ کو میں بتاؤں گا کہ جس سے آپ کے دماغ پر پوری ایمیج بن جائے گی اور ان سے آنے والے کوششن کو کبھی بھی غلط نہیں کرو گے ٹھیک ہے ایسے ہی 30 to 60 ڈگری سیٹ سکوائر ویری ایمپورٹینٹ ہے یہاں سے بھی کوششن آپ کے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے انجینیرنگ اسکیل کے بارے میں کہ اسکیل کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سارا ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے پروٹیکٹر کے بارے میں پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے اور نیکسٹ ویری ایمپورٹینٹ کوششن جس سے 101% کوششن آپ کا ایک نائک جرور ملتا ہے وہ ہے پینسل جس میں ہم ٹائپس آف پینسل کتنے ٹائپ کی پینسل ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کتنے گریڈ کی پینسل ہوتی ہیں ایچ 2 ایچ بی 2 بی 3 بی یہ سارے کے سارے گریڈ کی پینسل جو ہوتی ہیں وہ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو 6 چیپٹر بتائیں 6 یونٹ بتائیں ان 6 یونٹ میں پہلی یونٹ تھی چیتری اپکڑ اس میں ہم اتنے سارے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا اب اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک میں اس میسج جو اٹھاں گا وہ درائنگ بورٹ اٹھاں گا یاد رکھنا ان میں جروی نہیں ہے میں یہی سیکنس لوں ٹھیک ہے نا بس آپ کیا کرنا جیسے میں نے درائنگ بورٹ پڑھا دیا تو آپ جہاں پر یہ سیلیوز لکھ رہے ہیں اس کے آنگے ٹک لگا دینا کہ ہمارا درائنگ بورٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا ایسے کر کے اس کے بعد معلوم میں پینسل کروں گا تو آپ پینسل کے آنگے ٹک لگا لینا کہ پینسل کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ سارے کروں گا تو میں سارے بس سیکھنس الگ الگ لوں گا ان کی امپورٹنس کے ساتھ جیسے سب سے امپورٹنٹ آپ کا گیا ہے درائنگ بورٹ سب سے پہلے درائنگ بورٹ پڑھاؤں گا پھر ہو سکتا ہے میں پینسل آپ کا پڑھاؤں گا کیونکہ پینسل بھی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے ہم سارا کچھ سے یہاں پر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ بس کلاس کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے جتنی بھی کلاس میں اور جیسے آپ اس کو جاند کر لوگے تو جو بھی کلاس ڈالوں گا اس کلاس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وارٹسپ پر مل جائے کرے گا اور آپ کے ٹیلیگرام چینل پر بھی مل جائے کرے گا ٹھیک ہے اور ان سب کی جو پیڈی ایپ میں بناوں گا وہ میں آپ کے ٹیلیگرام چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں گا اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنی کامپی میں بھی لکھتے چلنا ہے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوا وہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں دیکھئے سب سے پہلے ہم ڈرائنگ بورڈ پڑھیں گے ٹھیک ہے ڈرائنگ بورڈ کی جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں وہ ساری ڈسکس کر لیں گے ڈسکس کرنے کے بعد جو ہماری نیسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم ڈرائنگ بورڈ سے جتنے بھی کوچھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سولو کرائیں گے پہلے تھیوری کرائیں گے اس کے بعد کوششن کرائیں گے ٹھیک ہے نا آپ تھیوری اچھی سے سمجھنا تیار کر لینا کوششن آپ چھٹکیوں میں اس طریقے سے سولو کرو گے دیکھتے ہی آپ مجھے آنسر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود اس کے ڈرائیک آنسر بتاؤ گے ٹھیک ہے نا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھتے چلئے 101% سیلیکشن ہوگا کیونکہ جتنی محنت میں آپ کے لئے کر رہا ہوں اتنی محنت فرینڈ آپ کو میرے لئے کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نا تو پوری ایمانداری اور تیاری کے ساتھ آپ اس کمپیٹیشن میں اتر جائیے دوستو اور آپ قسم خالی جئے کہ آپ ALP بن کے رہو گے اور میں میں نے قسم خالی ہے کہ میں آپ کو ALP بنا کے چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے چلئے ہم ملیں گے نیسٹ کلاس میں تب تک کے لئے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دنیواز تھینکیو سو مچ دوستو جائے ہن جائے بھارت